علی نے کا مسلح بچھا ہے ابن عباس مولا یہ عبادت کا مقام نہیں جنگ کا مقام ہے کہ ابن عباس اسی توحید اور عبادت کو نافذ کرنے کے لئے جنگ لڑ رہا ہے کربلا کا میدان ہے سعید نے سترہ تیر کھائے حسین نے نماز کو قائم کیا کبھی سوچا کہ جس بھی معصوم کے روزے پر جاتے ہو یہ جملہ کیوں کہتے ہو پانچ منٹ کے لئے سوچا تُو ہے کون تیری حیثیت کیا ہے کہ تُو حسین کے لئے گواہی دے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکاة دی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عمر بالمعروف و نئی دیتا ہوں میں ہوں کون جو حسین کے لئے گواہی دوں معصوم نے کہا دو تاکہ یہ پتا چلے وہ کون تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکاة کو دیا جب بازار میں یہ قافلہ جا رہا تھا نا شام کی بازار میں ستر ہزار مسجدوں میں بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے علی زکاة نہیں دیتے علی دین سے خارج جائیں جب پہلے شام کو پتا چلا کہ علی کی شہادت کا مسجد میں ہونا حکمتِ الٰہی ہے شام والوں نے کہا علی اور مسجد وہ بھی صبح کی نماز ہمیں تو بتایا گیا علی نماز نہیں پڑھتے علی کا مسجد سے لینا دینا کیا ہے جب پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے یہ باغی کی بہن ہے اس وقت سیدہ زینب نے کہا پتھر مار نہ مار پر میرے حسین کو باغی نہ کہو میرا حسین نمازی ہے ری جو پتھر مار پر میرے حسین کو پڑھتے علی زیارہ